السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کتنے امبیاء کرام کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے آپ کی اپشن ہیں اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ صحیح جواب ہے ڈی پانچ حضرت عیسیٰاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی پیدائی سے پہلے رکھا گیا سوال نمبر دو کس جانور کو مارنا ایک مشرق آدمی کو مارنے کے برابر ہے آپ کی اپشن ہیں اے سام بی بچھو سی چوہا ڈی چھپکلی صحیح جواب ہے اے سام سوال نمبر تین وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے آپ کی اپشن ہیں اے ہرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بی ہرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سی ہرت ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ بی ہرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب ہے بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال نمبر چار دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا آپ کی اپشن ہیں اے چالیس دن کا بی ایک سال کا سی ایک ہفتے کا تی ایک ماں کا صحیح جواب ہے بی ایک سال کا دجال کے زمانے میں پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماں کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دن کے ہوں گے سوال نمبر پانچ ترجمان قرآن کس صحابی کا لقب ہے آپ کی اپشن ہیں اے حرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بی حرات صحیب رضی اللہ عنہ سی حرات زیاد بن حرسہ رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سوال نمبر چھے وہ کونسا رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا آپ کی اپشن ہیں اے شادی کا بی بھائی کا سی بہن کا سوال نمبر سات وہ کونسی نماز ہے جس کا خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے پڑھنا شرط نہیں صحیح جواب ہے وہ نفل نماز جو بیرونی شہر کسی سوالی پر ادا کی جائے یعنی جہاز یا ٹرین وغیرہ میں اگر کوئی نفل نماز پڑھی جائے تو اس میں خانہ کعبہ کی طرح مو کرنا شرط نہیں اگر معلوم نہ ہو تو سوال نمبر آٹھ کس شخص سے حسد کرنا جائز ہے آپ کی اپشن ہیں اے مالدار سے بی بچوں والے سے سی ہر نعمت والے سے ڈی کسی سے نہیں صحیح جواب ہے سی ہر نعمت والے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر نعمت والے انسان سے حسد کرنا چاہیے سوال نمبر نو وہ کونسی برائی ہے جو کرتے دوسرے ہیں لیکن گناہ آپ کو ملتا ہے صحیح جواب ہے ایسی برائی جس کی آپ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں یا اس برائی کو کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں سوال نمبر دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کی صحابی کو دی تھی آپ کی اپشن ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب ہے اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر بارہ ایک شخص نماز بڑھ رہا تھا جب اس نے دائن جانب سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی بائن جانب سلام پھیرا تو اس پر زکاة واجب ہو گئی آسمان کی طرف دیکھا تو روزہ فرض ہو گیا اور سامنے دیکھا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی بتائیں کیسے صحیح جواب ہے یہ شخص تیموم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور جب دائن جانب سلام پھیرا تو اسے پانی نظر آ گیا اس لئے نماز فاسد ہو گئی کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تو یمم نہیں کر سکتے اور جب بائن جانب سلام پھیرا تو اس کا شریک تجارت سفر سے واپس آ چکا تھا اور مالدار ہونے کے سبب زگاة فرض ہو گئی آسمان کی طرف دیکھا تو عید کا چاند نظر آ گیا اور سامنے دیکھا تو اس کی نظر شہوت کے ساتھ اس کی ساس پر پڑھ گئی جس کی وجہ سے بیوی اس پر حرام ہو گئی سوال نمبر تیرہ ازان اور آزان میں کیا فرق ہے صحیح جواب ہے ازان نماز کے اعلان کو کہتے ہیں اور آزان مد یا زبر کے ساتھ ازن بابانی کان کی جمع کے ہیں اور یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستند کتابوں سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ